جو صغیرہ گناہ ہیں وہ نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں روزہ رکھنے سے معاف ہو جاتے ہیں عمرہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں حج کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں اور جو قبیرہ گناہ ہیں چوری، ڈکیتی، زنا، شراب نوشی، بد کرداری، جھوٹ، دھوکہ، فرار ظلم و ستم، والدین کی نافرمانی اور اس سے بڑھ کے پھر بیدک، کفر اور شرک اس طرح کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں یہ صرف نماز پڑھ لینے سے معاف ہوتے ہی نہیں ہیں یہ ہماری غلط فہمی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز کی فضیلت بیان کی سی مسلم میں وہاں آپ نے یہ شرط لگائی السلوات الخمس والجمعہ الیلجمعہ کفارات اللیمان بینہن پانچوں نمازیں اور ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک یہ درمیان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں مجدنا بل کبائر او مجدنی بل کبائر بشرتے کے انسان کبیرہ گناہوں سے بچ کر رہے ہیں اس حوالے سے دوسری غلط فہمی ہمیں اس کا ازالہ کر لینا چاہیے کہ کبیرہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں چھوڑ دینے سے ندامت سے آنسو بہانے سے وعدہ کرنے سے آئندہ نہیں کروں گا اور مستقل توبہ کرنے سے جب تک اس سے توبہ نہیں ہے تو کبیرہ گناہ مستقل توبہ کے بغیر چھوڑے بغیر ندامت کے بغیر آنسو بہائے بغیر رب کریم ان کو معاف نہیں کرتا ہے میرا اور آپ کا ایک دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے گناہوں کا خوف ختم ہو گیا بلکہ اوورال شاید مجموعی طور پر خوف ہی ختم ہو گیا امید امید اور امید بلکہ امید بھی نہیں خوش فہمی شاید خوش فہمی بھی نہیں غلط فہمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جھوٹی آرزویں کا ہے جھوٹی آرزویں جھوٹی تمنایں جو یہود کرتے تھے جو عیسائی کرتے تھے یہود اور عیسائیوں کا یہ معمول تھا وہ اپنے آپ کو رب کریم کے چہیتے سمجھتے تھے اور اس قدر بدبخت اور سخت دل اور پتھر دل ہو چکے تھے ان کی قصاوت قلبی اور شقاوت کا یہ عالم ہو چکا تھا کہ جناب زکریہ علیہ السلام کو بیت المقدس کے سامنے پتھر ماروار کے شہید کر دیا جناب عیسیٰ کو اپنے طور پر سولی کے اوپر لٹکا دیا جناب محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ ہر قسم کا توفہ نے بدتمیزی مچا دیا انبیاء کو شہید کیا ان کی گستاخیاں کی اس کے باوجود کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے ہمیں جہنم کا کوئی خوف نہیں بقائدہ ان کی یہ قفیت تھی اور کچھ مستملتی جلتی ہماری حالت ہو چکی ہے اللہ میری اور ہمارے مسلمانوں کی اصلاح فرمائے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت نہیں کی تھی ہم گناہ کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے اللہ اہل ایمان کی یہ علامت بیان کرتا ہے کہ وہ نیکیاں کر کے ڈرتے ہیں قبول ہو کے نہ ہو موسیقا